اسلام علیکم میں ہوں تحمینا شیخ سعودی عرب کے حوالے سے آج کا ویلوگ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہی ہوں پچیس سو ریال کی خاطر پاکستانی مزدور کو چھوڑیوں کا شکار کر دیا گیا اور اتنی چھوڑیاں ماری گئیں کہ وہ جانبھک ہو گیا مر گیا اور وحی پر گر گیا ڈیٹیل جس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دلبر نامی شخص ہے جس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے آزاد کشمیر کا وہ رہائشی ہے اور محنت مزدوری کی غرض سے سعودی عرب ریاض تشریف لے کر گیا کہ میں ریاض میں محنت مزدوری کروں گا اور اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنوں کا پیٹ پالوں گا دلبر کی دو بیٹیاں ہیں اور دلبر کی چار بہنیں ہیں اور دلبر جو ہے وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا واحد کفیل ہے کہنے کو کفیل تین سے چار ہنسوں میں پورا ہو جاتا ہے لیکن اس کفیل کے بغیر زندگی دربدر کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے کفیل کا آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ہوتا ہے وہ کفیل آپ کا باپ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے اب کفیل جس کا نہ رہے اس شخص کا کیا حال ہوگا کتنا بڑا ظلم ہے یہ میں آج کے وقوع میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دلبر کے موبائل پر ایک دن ایک میسیج آتا ہے دلبر اپنے موبائل کا میسیج چک کرتا ہے تو میسیج میں کچھ اس طرح سے ڈیٹیل سامنے آتی ہیں کہ پچیس سو ریال دلبر کے ایٹی ایم سے بینک اکاؤنٹ سے نکلے ہیں جب آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں بینک میں تو پھر آپ کے موبائل کے اوپر اگر آپ نے وہ آپشن ایکٹیو کروائی ہے تو میسیج آ جاتا ہے کہ جی آپ کے اکاؤنٹ سے یا ڈیبٹ ہوئے پیسے یا ویڈڈراؤ ہوئے پیسے اچھا یہاں پر دلبر کے موبائل پر میسیج ہو آیا کہ پچیس سو ویڈڈراؤ ہوئے ہیں موبائل سے پہلے تو دلبر بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تو کوئی پیسے ہی نہیں نکلوائی ہیں یہ پیسے کہاں سے نکل گئے ہیں اور یہ میسیج بھی مجھے آ رہا ہے اور ایٹی ایم بھی میں نے یوز نہیں کیا یہ کیسے ہو گیا پہلے تو پریشان ہو جاتا ہے اچھا پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے اور کال کر کے اس کو ساری بات بتاتا ہے کہ یار مجھے اس طرح سے ایک میسیج آیا ہے میں نے کوئی پیسے نہیں نکلوائی کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی ہے کوئی چیک نہیں کیش کرایا تو مجھے پھر بھی یہ میسیج آ گیا تو اس کا دوست اس کو بتاتا ہے کہ پریشانی والی بات نہیں ہے تم سب سے پہلے ہیلپ لائن پر کال کرو بینک کا نام پوچھتا ہے اب بینک کا نام میں یہاں پر ویڈیو میں آپ کو بتاؤں تو وہ مناسب بھی نہیں ہے کسی کی پرسنل چیز پر کسی کامپنی پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے اس نے کیا کیا اس نے ہیلپ لائن پر کال کی کال کر کے اس نے ہیلپ لائن پر اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز بتائیں کہ میرے ساتھ ایسے 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 ہو گیا پھر اس نے اپنے والٹ کو چک کیا اپنے پلو کے نیچے رکھے ہوئے کارڈز کو چک کیا اپنے ڈرار اپنی علماری کو چک کیا تو کہیں پر بھی ایٹی ایم موجود نہیں تھا جب ایٹی ایم ہی غائب تھا تو وہ تھوڑا مزید پریشان ہو گیا پھر اس نے کیا کیا پھر اس نے ہیلپ لائن والوں کو اگین کال کیا اور کال کر کے کہا کہ میرا تو ایٹی ایم بھی غائب ہے آپ میرے اکاؤنٹ سے کسی بھی قسم کی ٹرانزیکشن کو فوراں بلوک کر دیجئے اور میرے ایٹی ایم کو بھی بلوک کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ پھر سے کوئی میرے ایٹی ایم کو یوز کرے اور پیسے ویڈراؤ کروالے پھر اس کے بعد اسی کے دوست نے اس کو مشورہ دیا دلبر کو چلو یہ کام تو تم نے کر لیا ہے اب تم ایسا کرو کہ چیک کروائو بینک والوں سے کہ یہ ورا جو ایٹی ایم ہے وہ کس ایٹی ایم مشین پر یوز ہوا ہے یہ ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے یہ کون سے سپورٹ سے ہوئی ہے کون سے بینک کے ایٹی ایم مشین سے ہوئی ہے اور وہ کون سی جگہ پر ہے یہاں سے تمہیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوتے ہیں تمام کی تمام فوٹیج آ جائے گی جس سے تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے ایٹی ایم کو کس نے استعمال کیا اور کس نے پچھے سو ریال نکلوائے اب یہ ساری بات چیز جو ہے دلبر فون پر کر رہا ہے حبیب ایک اس کا روم میٹ ہے وہ بھی کمرے میں بیٹھا ہے ذرا تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دوں کہ پاکستان سے جو مزدور جاتے ہیں وہاں پر یعنی سعودی عرب میں یا اور مختل ممالک میں وہ اتنا فوٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ جاتے سار وہ ایک گھر لینے اور اس میں پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار سکیں وہ رومز لیتے ہیں اور ایک روم کے اندر کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ لوگ مل کر رہتے ہیں اور مل کر اس روم کا رینٹ بھی دیتے ہیں اور مل کر اس روم میں جو بجلی استعمال کی جاتی ہے اس کا بل بھی دیتے ہیں تو اسی طرح سے دلبر جس کمرے میں رہتا تھا وہاں پر ایک لڑکا حبیب بھی رہتا تھا اب وہ چونکہ روم میٹ بھی تھا دوست بن گیا رات تکٹھے سونا تو الیکس الیک کچھ زیادہ بڑھ گئی حبیب نے جب ساری بات سنی دلبر کی تو اس نے تسلی دی اور یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں دیکھتا ہوں کس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے جہاں تک ہو سکا میرے بھائی میں تمہاری مدد کروں گا آگے کیا ہوا دونوں نے کٹھے پلان کیا کہ چلو چلتے ہیں دونوں گھر سے نکلے اور جانے لگے دونوں روم سے نکلے اور جانے لگے جاتے جاتے راستے میں ایک سنسان جگہ آئی سنسان جگہ دیکھ کر حبیب نے کیا کیا حبیب نے فوراں سے چاکو نکالا اور دلبر کو چھریوں کے وار سے زخمی کر دیا اتنے وار کیے اتنے وار کیے اتنا زخمی کیا کہ دلبر وہاں پر گر گیا اور جا بھک ہو گیا اس چالاک دوست نے ایک دو وار اپنے اوپر بھی کیے اور وار کرنے کے بعد دلبر کو پھینکا وہیں پر اور واپس اس روم میں آ گیا روم میں آ کے پولیس کو کال کیا سعودی پولیس کو کال کیا اور کال کر کے سعودی پولیس کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واردات ہو گئی ہے ہم دو دوست جا رہے تھے راستے میں حبشیوں نے ہمارے ساتھ ڈکیتی کی واردات کر دی ہے ظاہر ہے پولیس اور پھر سعودی عرب کی پولیس فوراں ہیلپ کرنے کے لیے بھاگی اور حاضر ہوئی اور آ کر انہوں نے بقاعدہ طور پر حبیب سے پوچھ گچ کی اور یہ کہا کہ کہاں کا یہ وقوع ہے آئیے میرے ساتھ چلئے ہم وقوع دیکھیں گے حبیب جب موقع پر گیا وقوع دکھایا تو ادھر دلبر کی لاش پڑی ہوئی تھی پولیس نے فوراں سے پوست مارٹم کے لیے اس لاش کو لیا اور اپنی فردر جو بھی تمام کی تمام کاروائی ہے اس کو کیا اس کے بعد حبیب سے پوچھا کہ یہ تمہارے جسم پر بھی ایک دو وار ہوئے یہ کیا ہے اس نے کہا کہ ہم دونوں پر حملہ کیا تھا دلبر کو زیادہ لگنی میں بچ گیا اور میں گھر آ گیا پولیس کو کچھ تھوڑا سا شک پڑا اور پولیس نے کہا کہ ٹھیک ہے تھانے چلتے ہیں اور جا کے بیٹھ کے یہ سارا وقوع لکھتے ہیں اور اس پر کاروائی کرتے ہیں حبیب مطمئن ہو کے چلا گیا اور جا کر جب پولیس نے ٹیکنیکل انداز میں انویسٹیگیشن کی اور تمام ٹیکنیکل شواہد اور ثبوت سامنے رکھے تو حبیب اس میں گلٹی تھا حبیب سے پوچھا کہ آپ آرام سے بتا دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے حبیب نے ایک بالے جرم کیا اور بتایا کہ وہ پچیس سو ریال میں نے نکلوائے تھے اور ایسے ایسے معاملہ بنا تھا پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو چھوڑیوں کے وار سے قتل کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دلبر جس کی دو بیٹیاں ہیں اور چار بہنیں ہیں ان کا واحد کفیل دلبر تھا یعنی دو بیٹیاں چار بہنیں مطلب چھے خواتین اب ان کا کفیل دنیا میں نہیں رہا جو پاکستان سے محنت مزدوری کی غرصے سعودی عرب ریاض گیا تھا کہ میں وہاں پر حق حلال کی روزی روٹی کماؤں گا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پالوں گا اب وہ عورتیں کہاں سے پلیں گی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے وہ ذرا طویل ہے جو کوٹ کا ٹرائل ہوتا ہے وہ ذرا طویل ہوتا ہے پیشیاں شواہد آپ کے مختلف قسم کی مثلیں آپ کی اینی شاہد آپ کے سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیجز چل رہی ہیں نہیں چل رہی ہیں کبھی وکیل نہیں آیا کبھی مدہی نہیں آیا کبھی ملزم نہیں آیا کبھی پولیس نہیں آئی تو یہ سارے معاملات ہیں وہاں کی پولیس نے کیا کیا یہ اناؤنس کیا اور وہاں کے رپورٹرز نے وہاں کے لوگوں نے یہ بتایا ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ بڑی حد دو سے تین دن میں کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ دو سال بعد پتا لگے کہ حبیب کا جو کوٹ ٹرائل ہوا تھا وہ جی ٹھیک نہیں ہوا تھا دو سے تین دن میں اس کا فیصلہ کریں گے سزا جزا کا سسٹم کریں گے قصہ ختم کریں گے شرعی سزا جو بنے گی وہ شرعی سزا دی جائے گی اور جو شرعی سزا دی جاتی ہے اسی کی وجہ سے کرائم کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے تو یہ ایک میسیج ہے یہ اگر اسی طرح سے سزا جزا کی سسٹم کو پاکستان میں لاغو کیا جائے تو میرے خیال سے کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تھانکیو تھانکیو تھانکیو